قیامت میں کیا ہوگا یہ ہم کو معلوم ہے جو قرآن اور حدیث میں جو آیا ہے وہ میں پتا ہے لیکن کس کا فیصلہ کیا ہوگا یہ ہمیں نہیں معلوم جن کی زندگی اللہ نے اپنی نگرانی میں رکھی ان کا فیصلہ تو اللہ نے بتا دیا ہے لیکن باقی کا فیصلہ ہونا ہے کچھ کا انجام اچھا ہونا ہے اور کچھ کا انجام بہت بھائیانہ کیا برا ہونا ہے قیامت میں علماؤں نے دو قسمیں اس کی بتائی ہیں ایک قیامت کبرا ایک قیامت سبرا یعنی چھوٹی قیامت اور بڑی قیامت چھوٹی قیامت کی تعداد بہت زیادہ ہے بڑی قیامت ایک بار آئے گی لیکن چھوٹی قیامتیں بہت بار آئے گی اور اس کی تعدد وہ زیادہ ہے لیکن اس میں بھی وہی سب ہوتا ہے جو بڑی قیامت میں آئے گا لیکن یہ چھوٹے اس طرح پر ہوتا ہے لیکن ہوتا بھی سہی ساری علامتیں اس کی ویسی ہوتی ہیں اور حساب کا دن مقرر ہو جاتا ہے تو پھر وہ حساب یہیں پر بھی ہوتا ہے دنیا کے اندر سب آخرت کے بعد نہیں کہ قیامت کے دن فیصلہ ہو یہ چھوٹی قیامتیں اسی لئے آتی ہے تاکہ یہاں پر بھی فیصلے ہو وہ کسی قوم کے بھی ہو سکتے ہیں کسی فرد کے بھی ہو سکتے ہیں کہ اکیل آدمی ہو تو اس کے لئے بھی ہو سکتے ہیں اور قوم کے لئے بھی ہو سکتے ہیں تو اسی دنیا کے اندر اس جہنم کے انجام کے اندر اس کو دھکیل دیا جاتا ہے دنیا کے اندر اس کی جندگی جہنم بن جائے تو یہاں پر بھی حساب کتاب ہوتا ہے اور اس کو ہم ہماری جوان میں کہتے ہیں کہ یہ انقلاب برپا ہوا جس کی وجہ سے یہ ہوا یعنی جب ایک انقلاب برپا ہوتا ہے تو ایک نئی چیز اُبر کر آتی ایک نیا ریولیشن آتا ہے اور اس سے پہلے کا جو کچھ ہوتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں انقلاب آنا تو یہ ہوتا ہے اس کے لئے قرآن نے ساعت کا لفظ استعمال کیا حالانکہ اس کو بھی لوگ قیامت ہی کہتے ہیں اس کو بھی نام کے ساعت یعنی قیامت لیکن ساعت کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ گھڑی وقت ایک ساعت تو ایک گھڑی تو اس میں وہ گھڑی جس کے اندر فیصلے ہوتی ہیں اور یہی پر لوگوں کی زندگی بدل جاتی اور یہ ہوتا رہا ہے اگر ہم قرآن پڑھیں یہ حدیثے میں کئی ہم کو ملتا ہے اس کے اندر جسے ایک سب سے جو اس چھوٹی قیامتوں میں سب سے بڑی قیامت تھی نو علیہ السلام کے قوم کے اوپر سہلاو اس میں پوری دنیا کو گھر کر دیا ہے ایک یہ چھوٹی قیامت تھی لیکن ہوا یہ سگرہ تھی اور دنیا بدل گئی اس کے بعد میں دنیا کے اندر تبدیل یہ آگئی جتنے اس کے اندر لوگ جو نافرمان تھے وہ سارے کے سارے حلاف ہو گئے اور ایک نئی دنیا وجود میں آئی تو یہ بدل بدل آواتا ہے اس کے بعد میں ایسا کہ ایسا ہی فیرون کی قوم کے ساتھ میں ہوا جب فیرون کی قوم کو ڈبا دیا گئے تو بنی اسرائیل کا ایک نئے دنیا آگئے ان کے لئے نئے دو آگئے تو جب جب بھی یہ ساتھ آتی ہے یہ چھوٹی قیاماتیں آتی ہے تو اس کے بعد میں دنیا کے اندر تبدیل آتی ہے قوموں کے اندر تبدیل آتی ہے کیونکہ یہ فیرون میری جس نے یہ کہا تھا کہ آنا ربکم العالہ کہ میں بھی رہو میں ہی رہو یعنی کہ وہ گھڑی آگئی تو اس کے بعد میں اس کے عامال کا فیصلہ کر دیا گیا اللہ نے فرمایا سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 18 میں فَلْ يَنزُرْنَا اِلَلْسَ آتِ انْتَاتِ ہُمْ بَقْتَتَن کہ پھر کیا وہ لوگ اس گھڑی کا انتجار کرتے ہیں کہ ان پر وہ اچانک آ جائے یعنی کہ کچھ لوگ اس لئے انتجار میں ہیں کہ وہ گھڑی جو ہے قیامت کی جو ساتھ کی جو دنیا کے اندر آنے والی ہے کیا وہ قریب آجائے اچانک سے آجائے اس کے انتجار میں بے خبر ہے یا کچھ لوگ اس میں تیاری بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہ پیچھان لیتے ہیں اس کو تیاری کرتے ہیں کہ ہاں یہ آنے والی قیامت اس کے لئے تیاری کرتے ہیں اب کچھ انتجار میں بیٹھے آئیں گے تب دیکھیں گے تو اللہ نے فرمایا کہ اچانک آ جائے کہ انتجار میں ہیں اور یہ قیامت تو وہ بھی ہوتی کہ قادمی کے اوپر موت آئے دئی اس کے لئے بھی قیامت اس پر قیامت برپا ہوگئی کہ اس کو موت آگئی اور پھر اس کے بعد پھر قومیں اور گیروں کے اوپر یہ قیامتیں آتی ہیں کہ پھر جب وہ آ گئی تو پھر اس کا سمجھنا اور یاد دانی کوئی فائدہ نہیں دے گا یعنی آپ کو پہلے سے سمجھنا ہوگا جب وہ آ جائے گی پھر تم اس کا جکر کرو تو وہ فائدہ مند نہیں ہو یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ محمد کے اندر تو وہ نشانی کیا ہے کہ پھر ہم بعد پر ہم دیکھیں کہ ہاں یہ تو آگا کیا گیا تھا یہ تو بتایا تھا پہلے سے تھا قرآن کے حضر جب تو آ گیا تب کوئی فائدہ نہیں دے گا وہ فائدہ جب دے گا کہ جب آپ جو ہے پہلے سے اس کو نظر رکھیں اور ایسی نشانیاں کیا آپ کو نظر نہیں آ رہی کیا مسلمانوں کو یہ نشانیاں نظر نہیں آ رہی جس کا جکر اللہ نے بھی کیا کہ یہ نشانیاں آ جاتی وہ بعد میں فائدہ مند نہیں ہوتی یا پھر ہم وہ شتر مرگ کی طرح اپنی گردن کو ریت کے اندر چھپائے ہوئے کہ ریت کا توفان آئے گا تو میں بچ جاؤں گا آنکھیں بند کیوں گا ان حالات سے تو یہ تو آ رہی ہے تو اس کے بارے میں اگر ہم جکر نہ کریں اور پھر معلوم نہ کریں اور اس کی فکر نہ ہو تو پھر یہ فائدہ نہیں دے گی اور یہ تب فائدہ دے گی کہ پھر اس کی تیاری میں لگ جائے اور اس لیے کہ یہ حساب ہوگا اور یہی ہوگا دنیا کے اندر کچھ لوگ تباہ ہو جائیں گے اور کچھ لوگ اس میں سے بچ جائیں گے حساب تو دنیا کے اندر بھی ہوگا چھوٹی قیامت کا حساب نہیں ہوتا ہے اس کے بعد پھر یہ دنیا کے اندر تبدیل آتی ہے اس میں کچھ چیزیں نظر نہیں آتی ہے لیکن لوگ پھر آگاہ تو کرتے ہیں کیونکہ آگاہ میں نے بھی آپ کو کیا ہے میں کئی سالوں سے آپ کو بتا رہا ہوں اور کئی چیزیں میں نے جو پچھلے تین سالوں میں ورکشاپ کے دوران میں نے آپ کو بتائی وہ ویسی کی ویسی ہی اس کے اندر سے ہو رہا ہے ساری چیزیں میں آپ پاگاہ کرتا رہا ہوں وہ ساری چیزیں آتی جا رہی ہیں وہ چاہے راجنیتی کے تعلق سے ہو چاہے دنیا کے حالات کے حساب سے ہو میں بتا رہا ہوں اب وہ آپ نے اس کو اس وقت مائنڈ نہیں کیا ہو نوٹ نہیں کیا ہو تو وہ پھر آپ کی گلتی ہے میں بتاتا رہا ہوں اور اسے لوگ ہیں جو دوراندیشی رکھتے ہیں اور وہ چیزوں کو بتا دی اب بتایا تو جا رہا ہے لیکن اب یہ اس وقت کتنا ہے وقت بھی بتا دیا کہ وقت کیا ہے وقت بھی آنے والا ہے اب پھر بھی شاید یقین نہیں ہے قرآن سے بھی واجئے حدیثوں سے بھی واجئے قرآن کے اندر اللہ نے اس کی بشارت ہے ہم کو پہلے سے بتلا دیا یہ کب ہونے والا ہے اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتلا دیا کب ہونے والا ہے حالات سے ہمارے کو معلوم ہے کہ کب ہونے والا ہے سب معلوم ہے پھر اگر نظر انداز کرتے ہیں وہ اسی لئے اللہ نے فرما دیا کہ پھر بعد میں اس کو سمجھنے سے فائدہ نہیں کیا رہے تو بتایا جائے تھا ہم کو لیکن ہم نے اس وقت توجہ نہیں دی تو بعد میں فائدہ نہیں دے گا وہ اللہ نے کب قرآن کیلئے یہ تو اس وقت ہے کہ پہلے سے تم اس کے تیاری کرو اور پھر جس نے جو کچھ کیا وہ اس کے لئے ہے جو کچھ اس کے لئے کوشش کرے گا تو اس کا اس کا فائدہ ملے گا اجر اپنی جگہ فائدہ دنیا کے اندر بھی ملے گا اس حلاقت میں وہ حلاق نہیں ہوگا تو اللہ نے قرآن کے اندر ڈرائیا بھی ہے اور خوشگبری بھی دی ہے لیکن کچھ لوگوں کو بار بار یہ بات جب بار بار بتاتی ہے تو کئی بھائی نے برسکتا کہ تم جب دیکھو جب صرف ڈرانے کا کام کرتے ہو یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ادھر سے یہ آ رہا ہے یہ ہونے والا یہ ہونے والا ہے تم نے جندگی خراب کر دی آدمی کے ڈراتے رہے نیگیٹیوٹی پھیلا دی تم نے بار بار یہ بتا کہ دیکھو اس سے یہ آ رہا ہے یہ سبوت یہ سبوت یہ دے یہ نیگیٹیوٹی کی بات کرتے ہو اس سے کوئی فائدہ ہونے والی آدمی دنیا میں ترقی نہیں کرتا ترقی کرنے کے لیے خوزیٹیو سوچ رکھنی چیز اگر نیگیٹیو ڈرانا نیگیٹیوٹیو کی بات ہے کہ یہ ڈرانا جو ہے تو اللہ نے سب سے پہلے ڈرائے ڈرائے کے بلکہ آگا کیا ہے آپ کو کہ دیکھو پھر یہ تمہارے ساتھ میں ہونا ہے دنیا میں بھی ہونا ہے اور آخرت میں بھی ہونا ہے پھر ماں پر آو گئے تب بھی ہوگا تو یہ ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ نیگیٹیوٹی نہیں ہے اور یہ اللہ نے بہت تفصیل دی ہے جہنم کی ڈرائے ہے اس اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ڈرائے ہے اور بلکہ ڈرانا نہیں یہ وارننگ ہے تاکہ آپ اس گڑے میں گلنے سے بچ جاؤں دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی تو قرآن میں ڈرائے بھی گیا ہے اور خوشکبری بھی دی گئی ہے پھر ڈرائے نہیں بلکہ وارننگ دی گئی ہے ہم کو اللہ نے فرمایا سورہ عذاب سنوبر تیتیس آیت نمبر پیتالیس میں اللہ فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور درانے والا اور خوشکبری والا بنا کر بھی جائے یعنی آپ کو گواہ بھی بنایا ہے اور آپ کو درانے والا بھی بنایا خوشکبری دینے والا بھی بنایا ہے پہلا کتاب تو اللہ کے رسول اللہ سلام سے تھا اب یہ کتاب ہم سے ہے ہم سے ہے یا پھر جو آگا کرتے ہیں ان سے کہ بھئی تم سمجھ جاؤ دیکھو تم سے بھی کتاب اب یہ کتاب ہے کہ دیکھ لو اگر تم نے یہ کیا تو پھر یہ انجام یہ ہوگا اور اس کے بعد نہیں تو تمہارا انجام برا ہوگا اور پھر تم ہمیشہ کی کچھ زندگی میں چلے جاؤ گے دنیا کے اندر بھی اور اس کے بعد آخرت کے اندر تو پھر وہ ہوگا تو یہ اب اس کے اندر سے بچیں گے وہ توبہ کر لیں توبہ کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آدم سستہ گناہ ہو گیا توبہ کر لیں توبہ کا مطلب اصل نہیں ہوتا توبہ کا مطلب ہوتا ہے اس چیز سے پلٹ جانا پھر جانا اس چیز کو چھوڑ دینا اس کو کہتے ہیں توبہ کر لیں یہ نہیں کہ بس توبہ اللہ گناہ ہو گیا توبہ اللہ یہ کام نہیں ہوا توبہ ماف کر دے توبہ کا مطلب ماف کرنا بھی ہوتا ہے لیکن وہ نہیں ہوتا اصل توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹ جانا کچھ چیز سے پلٹ جانا تو اگر توبہ کر لیں تو پھر یہ ہو سکتا ہے اور یہ اس کے اندر بھی انجام لیکن دو ہی ہوتے ہیں آخرت میں انجام دو ہیں یا تو جنت ہے یا دو جگہ دنیا کے اندر بھی ہے یا تو بربادی ہے یا پھر آپ کے آبادی ہے بیچ تیسرا راستہ کچھ بھی نہیں ہے نہ دنیا کے اندر نہ آخرت کے اندر دونوں جگہ پر فیصلے دو ہی ہونے ہیں یا تو ادھر یا ادھر اور اللہ کے فیصلے ہیں یہ جو دنیا میں آتے ہیں تو اصل میں یہ کوئی یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ساتھ ہے قرآن میں اللہ نے واضح کیا آج مائز بھی وہ لیتا ہے لیکن اصل میں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتا ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی یہ تمہاری بدعمالیوں کے لیے اللہ لیتا ہے تو کئی چیزیں جو آئی ہیں ابھی ہم دیکھیں جو جمہ کشمیر میں جو ہوا جو وہاں سے یہ لا تھا وہ ہٹایا گیا اب یہ اسی چیز تھی کہ ان کے پارٹی کے لوگوں کو بھی معلوم نہیں تھا بڑے بڑے ودیدار ان کو بھی نہیں پتاتا کہ یہ ہو سکتا ہے ان کے بھی گمان بھی نہیں تھا کہ یہ بھی ہو جائے گا اتنی جلدی ہو جائے ان کو بھی گمان نہیں تھا اور اس کے اندر کوئی ملک نہیں بولا کیونکہ مسلمان اس میں تو تھے کہ اتنے سارے مسلم ملک ہیں ساٹھ کے تقریبا کوئی تو بولے گا لیکن ایک بھی نہیں بولا اور جو بولا اس کی کوئی اوقات نہیں ہے وہ کتے چیکتارے کوئی نہیں سنتا باقی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے یہ جب بھی آپ کے پاس میں ساتھ یہ قیامتیں چھوٹی آئیں گی کوئی نہیں بولے گا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کوئی بولنے والا نہیں ایک بھی نہیں بولے گا یہ خود دمیں پڑے ہیں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دینے والا اس وقت کیا حال ہے وہاں پر تو یہ کنسٹریشن کیمپ بن گیا یہ کسی کہتے ہیں یہ ایک طریقی جیل ہے یہ جو ہے یہ جیل ہے یہ یعنی کہ ایک ہراستی چھاؤنی بن گئی تو کیت کر لیا گیا اور یہ کیت یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے آپ شاید بھول گئے ہوں شاید تک ابھی سے دو سال پہلے کی بات ہے رمضان کے وقت کی گاجہ پٹی آپ نے سنا ہوگا اس معلوم بھی ہوگا آپ لوگ گاجہ پٹی کے اندر کیونکہ ہم کیا ہے کہ سنتے ہو تو ہیں اس وقت بڑا جوش بھی تھا سب میشہ جیس چل رہے تھے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اس کے بعد ہم یوزلیس ہو جاتے ہیں گھول جاتے ہیں اس چیز کو وہ دنیا کا سب سے بڑا کنسٹریشن کیمپ ہے یعنی اتنی بڑی جیل ہے تو جیل جروری نہیں یہ ہوتی کہ اس کے اندر دیوار کھڑی جائے اور اس میں سلاکے لگا جائے تو جیل بنتی ہے جیل اس کو بھی کہتے ہیں کہ اگر اس کے اوپر آرمی کی بار لگا دی جائے کسی کو بھار سے اندر اور اندر سے بھار نہیں نکلنے دیا جائے تو یہ بھی جیل تو یہ گاجہ پٹی میں آج بھی ہے وہ بھی ایسے ہی ایک کیمپ تھا اور اس کے اندر بھی وہ لوگوں کو ڈالتا تھا روج نا ہر دن پندرہ ہزار لوگوں کو مارا کرتا ایک دن کے اندر وہ لاکھوں لوگوں کو اس نے مارا یہ نازی کیمپ بولتے تھے اس کو تو یہی وہ چیز ہیں تو اب ہمارے ملک میں ایک ہی جو مسلم اکثریت کی سٹیٹ تھی وہ یہی تھی ایک ہی تھی پورے اندوستان کے اندر اور اس کو جہے یہ بن گیا ہے یہاں پر کنسٹریشن کیمپ یعنی ایک طرقی جیل بن گئی ان کو کیت کر دیا گیا اور اب ہمیں نہیں معلوم کہ کب ہوگا کب کھلے گا آگے کیا ہونے والا ہے ان کے ساتھ لیکن یہ ہوتا رہے گا جیسے گاجہ میں اتنے سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کو کیت کیا ہوا ہے اب وہ کبھی کبھی ڈھیل دیتے ہیں تو وہ بھی اندر سے ایک فٹاکہ فیک دیتے ہیں اس کے بعد پھر پیک کر دیا جاتا ہے تو یہاں پر بھی ہی ہوگا کہ وہ کبھی کبھی ان کو آجا دی دی جائے گی پھر وہ کوئی فٹاکہ فوڑ دیں گے پھر ان کو کیت کر لیا جائے گا اور اس کا بدلے میں اگر کوئی وہاں پر آرمی کو نقصان پوچھتا ہے تو پھر یہاں کے مسلمانوں کو پوچھایا جائے گا ساتھ میں کہ یہ تمہارے والوں نے کیا آرمی والے کو مان رہے ایک تو ان کی افاہدت کر رہے ان کو مان رہے تو اب تم بھی مار کھاؤ تو یہ چیزیں یہی جو کیمپ سے یہ آگے بڑھنے والے ایک میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کے پاس ثبوت نہیں ہوگے تو اس کیمپ میں ڈال دیا جائے گا جب تک ان کا فیصلہ نہیں ہوتا تو ہر جگے بننا ہے ہر سیٹی میں بننا ہے اس میں ڈال دیا جائے گا پھر وہاں سے باہر نہیں نکل سکتا جب تک کہ وہ کلیر نہیں ہو جائے اور ہوگا کہ ایک پہ جب اندر چلا گیا ثبوت کہاں سے جھٹائے وہ تو بات ہی ختم ہو جاتی یہ اسم کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہونے والا ہے اور بڑھنے والا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی آگا کیا تھا اور یہ بڑھنے والا ہے آپ دیکھ لیں اس کو لیکن اب ہم یقین نہیں ہے اب ہم یقین جب کریں گے کیونکہ ہم اڑتے نہیں ہیں وہ کتنا ہی کوئی بتا ہے کتنی چیزیں بتا دے لیکن ہم اڑتے نہیں اس کے لئے کام نہیں کرتے اب یہ یقین جب آئے گا ہم کو کہ ہماری جمین چھن لے جائے گی ہماری دکانیں چھن لے جائیں ہمارے کاروبار چھن لے جائیں تب یقین آئے گا اس سے پہلے ہم کو یقین نہیں آتا ہمارے بیو بڑھنے ہم تب یقین کریں گے لیکن تب وقت نہیں بچے گا دو ہی ریجلٹ ہے عجت یا جلت اس میں یہ ہونے والا ہے تو ساتھ یہ قیامت آتی ہے چھوٹی قیامت آتی ہے اس کے چھوٹی قیامت کے لئے یہ آتی ہے اگر ہم نہیں جائے اللہ نے وہاں فرما دیا کہ یہ پہلے سے تم کو معلوم ہونا چاہیے پہلے سے تیاری کرلو اس کی جب آ جائے گی کوئی فائدہ نہیں دے گی پھر سمجھ میں آیا تو کوئی فائدہ نہیں دے گا تو پہلے سے تیاری کرو تو اب یہ میرے آپ کو بتائے بھی کرنا کیا ہے حل بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ حل ایک ہی ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ حل نہیں ہے اور اس سے کیسے بچیں گے اور اگر پھر بھی نہیں جاگتے اسی رویش میں ہم لگے رہے کہ تب کی تب دیکھیں گے تو وہ تو قرآن نے کہہ دیا کہ بعد میں دیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں جب وہ چیز آگے تو یہ آپ کو اب کرنا پڑے گا اور یہ قیاماتیں قوموں کے لئے آتی ہے وہ قوم کی حیثیت سے آپ کے جمعے داری کیا تھی اس کا حساب دینا پڑے گا اس کا حساب دینا ہے اس کا حساب نہیں دینا ہے کہ آپ نے نماز کتنی پڑی تھی کیسے پڑی تھی یہ اچکار کتنی کیے تھے یہ تلاوت کتنی کی تھی یہ تو حساب آپ کو آخرت میں دینا ہے دنیا میں نہیں دینا ہے دنیا کی جو ساتھ جو قیاماتیں اس کا حساب قوم کے جمعے داری جو آپ کی بنتی ہے اس کے حساب سے دینا ہے یہ آپ سے یہ دنیا کے اندر اس کا حساب نہیں ہوگا اس لئے رکھا ہی نہیں آپ کوئی نماز نہیں پڑھتا آپ کہہ سکتے جبردستی کسی کو نماز پڑھانے کا حکم نہیں کہ مار کے پڑھاؤ جبردستی کسی کو روجہ رکھانے کا حکم نہیں کسی کو جبردستی حج پر بھیجنے کا حکم نہیں تو یہ آپ کو حساب یہ سب آخرت میں دینا ہے لیکن یہاں جو آپ کو دینا ہے قوم کا جمعے داری جو قوم کی جمعے داری اس کا حساب آپ کو دینا ہے باقی سب اس کا حساب جو آخرت میں ہوگا تو اب یہ ہے کہ یہ ہم اس طرف بڑھتے جا رہے ہیں دنیا کی جہنم کی طرف کیونکہ یہاں پر بھی یہ چھوٹے فیصلے یہاں پر بھی ہوتے رہتے ہیں تو توبہ کا راستہ کھلا ہے لیکن توبہ ان کی قبول ہوتی ہے اللہ نے قرآن میں فرمائے سورہ نیسا کے اندر کہ پھر وہ جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں یعنی گلتی کیے تو اس سے وہ پلٹ جاتے ہیں یعنی پلٹنا توبہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی ابھی آپ جو کر رہے ہیں اور آپ کو دکھ رہے ہیں کہ عجاب ہے تو پلٹ جائیں اس طرف کہ اس کا حل کیا ہے اسی بیٹھ کے توبہ کرنے کی بات نہیں یعنی گال پر ہاتھ مارنے کی بات نہیں کہ اللہ توبہ اللہ توبہ یہ پلٹ جائیں تو اس کے لئے توبہ ہے اور اس کے بعد نہیں ہوگا تو پھر وہ جو قرآن میں اللہ نے بھی فرمایا آخری وقت کے اندر کوئی توبہ کرتا کہ ٹھیک ہے جب آ جائے گا آجا بھی آ جائے گا معلوم ہے آ رہا ہے مرنے والے تو اس وقت توبہ کر لیں گے جتے گناہ ہوں گے سب کی معافی مانگ لیں گے لیکن تب کی توبہ قبول نہیں ہوتی جب آخری میں کوئی توبہ کرتا جب وہ دیکھ لیتا ہے وہ تو اللہ نے فیرون سے بھی کہتا الان اب اب کیا فائدہ قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ یونیوز کے اندر کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ ہاں میں ایمان لائے اللہ کے اوپر تو اللہ نے فرمایا کہ الان اب اب کوئی فائدہ نہیں تو وہ بات میں فائدہ نہیں دے گا کہ لے کہ نافرما نہیں کرتا رہا فتنے میں پڑا رہا اپنی تو رویش کے اندر لگا رہا تی نے کچھ نہیں سوچا قوم کی جمعہ داری ہے اور اپنی جمعہ داری کو نہیں سمجھا تو اب کوئی فائدہ نہیں اب توبہ کرنے سے فائدہ نہیں فل یومہ تجھی کا بدنی کا اب تیرے جسم کو بچائیں گے اب تجھے نہیں بچائیں گے توبہ کر رہا ہے اب تیرے جسم کو بچائیں گے لیتو کنہ لیبن خفق آیا تاکہ بادوالوں کے لیے تجھے نشانی بنا اس لیے اب تیرے جسم کو بچائیں گے تو یہ ہر انقلاب کے بعد میں ہوتا ہے یہ فیرون کے بعد میں ہوا نو علیہ السلام نو علیہ السلام کی تو داستان ہم کو تقریباً ہر مذہب کی کتاب میں مل جاتی کہ اس کے بعد دنیا تبدیل ہو گئی وہ ایک چھوٹی قیامت تھی تو یہ ایسے فیصلے کا وقت جلد آ رہا ہے اور اسے دیکھیں کہ ہم پھر یہ جو اس کے لیے نہیں فیرون کے لیے کہ اللہ نے اس لیے کر دے کہ دیکھو ہم نے فیرون کو کیسے گرگ کر دیا تو ایک تو اتیاس والی بات ہو گئی بھلے اس کو جسموں بھی رک دیا ہم نے دیکھو عبرت کی نشانی ہے اس سے نصیت ہم کو بھی لینا ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم آخری میں کریں گے جب آئی جائے گا یہ عجاب تب کر لیں گے توبہ تو پھر وہی اللہ کہے گا اللہ عنہ اب اب تو تمہیں نہیں بچائیں گے تمہارے جسم کو بچائیں گے یہ تمہارے مقانات کو بچا لیں گے وہ تم کو پھر داستان بنا دیں گے تاکہ تمہارے لوگ جو بادے میں آئیں تمہاری نسلے تو دکھائیں گے دیکھو یہ اللہ کے نافرمان لوگ تھے وقت پہ نہیں جاگے تو یہ عبرت کی نشانی آئیں یہ سب کو حلاق کر دیا گا ان پر جو ہے جالیم کو مسلط کر دیا گا اور جالیم انہوں نے ان کو مار مار کے حلاق کر دیا تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم عبرت کی نشانی آنا بن جا تاکہ بادوالی ہمارے نسلے آکے دیکھیں کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی جمع داری نہیں نبائی تو ہم کو جو بھیجا گیا ہے وہ اس لئے بھیجا گیا ہے وہ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ عالمران کے اندر کہ وہ خرجتے لئے ناس کہ ہم نے تم کو دنیا کے انسانوں کے لئے بھیجا یہ ہمارے بھیجے جانے کا مقصد ہے وہ ایک مقصد ہم بار بار وہ بھی پورا نہیں بتاتے اللہ نے بھیجا ہی سب کو جین اور انسان کو عبادت کے لئے عبادت کے لئے نہیں بھیجا وہ بھی بندگی کرنے کے لئے بھیجا وہ بندگی چوبیس گھنٹے کی ہوتی ہے میں نے بتایا آپ کو کتنی بار بندگی اسے کہا تھا بندگی گلامی ہوتی ہے چوبیس گھنٹے کی ہوتی ہے تو اس کے لئے بھیجا تو یہ قوم کی جمع داری کے دنیا کے انسانوں کے لئے بھیجا تو یہ یہاں پر ایک پوری قوم کے آنے کی بشارت ہے اور وہ یہی قوم ہے یہ اندوستان کی قوم یہ پوری کے پوری قوم آنے والی ہے یہ قرآن سے بھی واضح ہے اور حدیثوں سے بھی واضح ہے تو یہ کہ ہم کو کام کرنا پڑے گا یہ نہیں ہوتا کہ ہم سوچیں کہ یہ ردے پریورتن ہو جائے گا اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دینا کہ سب کے سب ایک دن سارے کے سارے پوری دنیا کے اندر اسلام ہوئے گا تو یہ اللہ ہی کرے گا سب کے دلوں کے اندر ڈال دے گا سب کا ردے پریورتن ہو جائے گا یہ نہیں ہونے والا ہے اس گمان میں مد بیٹے رہے ہیں آپ جس کو بھی کہیں گے تو یہی کہتا ہوں تو اللہ کسی کو عدائت نہیں دیتا ہے نہ اللہ کسی کو گمراہ کرتا ہے یہ جو بات فیلائی جاتی ہے بار بار قرآن کے تعلق سے کہ اللہ چاہے جس کو عدائت دے اللہ چاہے کو جس کو گمراہ کرے وہ کسی کو گمراہ نہ کرتا ہے کسی کو عدائت دیتا ہے جو اس کی طرف بڑھتا ہے ایک قدم تو وہ دنیاڈوں قدم اپنے طرف کھیچ لیتا ہے لیکن آپ کو بڑھنا پڑے گا وہ گمراہ نہیں کرتا ہے اس کا قانون ایسا ہے کہ آپ گمراہی کی طرف جاتے تو اس کی طرف بھی راستہ آسان کر دیتا تو یہ ردے پریورتن نہیں ہونے والا ہے اللہ نے شروع سے اگر کرنا ہوتا تو رسول کو بھیجنے کی جورت نہیں تھی کتاب کو بھیجنے کی جورت نہیں تھی یہ اللہ نے رسول کو بھیجائی اسی لئے تاگہ کہ لوگوں کی زندگی جا کر بدل دے اس کے بعد پھر ہم پر ہی جمبے داری ڈالی ہے کیونکہ کارے رسالت تو باقی ہے وہ چل رہا ہے تو ہم کو کہا ہے کہ اب تمہارے جریئے کہ انسانوں ہی کے جریئے سے وہ ہدایت دیتا ہے فرشتوں کے جریئے تو صرف وہ رسولوں کے پاس بھیجتا ہے انسانوں کے جریئے ہدایت دیتا تو اس کا طریقہ وہی ہے تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی تمہاری وجہ سے اگر ہدایت پر آ جاتا ہے تو وہ دنیا وفیہ دنیا اور جو کچھ یہاں پر کائنات میں اس سے زیادہ بہتر ہے تمہارے جی اب یہاں تو لاکھوں ہیں تو ایک ایک جیسے میں لاکھوں آنا ہے اور اس کی بشارتیں بھی دیئے قرآن کے اندر اللہ نے کہا کہ وہ لوگ جو کچھ ایسے ہوں گے جو اولین کے اندر سے ہوں گے اور کچھ اس میں سے آخرین میں سے بھی آئیں گے جو ان کے برابر ہوگیں برابر کچھ چیز کے اندر وہ عجر میں برابر ہو جائیں گے تقویے میں برابر نہیں ہوں گے جس کیونکہ وہ پہلی قوم تو نکل چکی آمال میں برابر ان کے کوئی بھی نہیں جا سکتا تقویے میں نہیں جا سکتا لیکن عجر میں جا سکتا ہے آخرین کے اندر سے جو کام کر کے پہنچیں گے تو وہ اس میں جا سکتے ہیں تو یہ کہ دنیا کے اندر بھی جنت ہے جنت یعنی جہاں گر دنیا کے اندر آپ امن اور چینس اور عجت سے رہا ہے مسلمان تو اس کے لئے جنت ہے لیکن اگر ایسی جلت کی جندگی جو حالات ہم دیکھ رہے تو یہ پھر عجاب ہے اور اس سے بچنے کے لئے یہ ہم کو بتا دیا گیا کہ سب اب وہ پھر اگر ہم نہیں جاگتے کہ ہم تب جاگیں گے ہمارے ساتھ جب تک نہیں ہوگا ہم کو جب گھیر کر ایک جگہ بند کرنی دی جائے باڑے کے اندر تب تک ہم کو یقین نہیں آئے گا تو پھر تب تک کے لئے انتجار کریں اور اس سے پہلے کی تیار یہ ہے کہ ہم کام کریں لوگوں تک پہنچیں اور ان تک دین کو پہنچیں تو پھر ہم جو اس سے اور سکتے نہیں تو پھر آخری میں کوئی یہ فائدہ نہیں دے گا کہ اعلان کہ اب کوئی فائدہ نہیں اب تو کام ہو چکا تو یہ اللہ نے سور محمد میں فرمایا کہ پھر کیا اس گھڑی کا انتجار کرتے ہو کہ ان پر اچانک آ جائے تو ہمارے اوپر اس کا انتجار میں بیٹھے ہو فقط جاہ اشرا توہ کہ اس کی علامتیں تو جاہر ہو چکی یہ علامتیں ساری اللہ نے بتا دیئے فاننا لہم اجا جاہ توہم جکرہم اور پھر جب وہ آ جائیں گی تو پھر اس کو سمجھو گے اور پھر اس کی یاد دائنی کرانے سے کوئی فائدہ نہیں کہ اللہ نے پہلے سے یہ بدلا دیا آخر میں اللہ سے دعا ہے کچھ کہا وہ سنا گیا اس پر حمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ جب تک جندہ رکھے امان اسلام پر جندہ رکھے اللہ جب موت دے اس حال میں موت دے اللہ ہم سے راجی ہو ہم اللہ سے راجی ہو اللہ جب تک جندہ رکھے